دوسہ کے سکرائے میں ریٹا بس ٹینٹ کے پاس کیسی سی کمپنی کے پلانٹ میں کام چل رہا تھا اس کی سوچنا لگنے پر راج سبھا سانسد کی روڑی لال مینا موقع پر پہنچے اور ناراضگی جتائی سانسد مینا نے کہا کہ جب کو آندولن کے دوران کلیکٹر سے بارتا ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جب تک کسانوں کی سمسہ کا حل نہیں ہوگا تب تک کمپنی کارے نہیں کرے گی سانسد نے پرشاسن پر نشانہ ساتھے ہوئے کہا کہ پرشاسن دوگلی نیتی اپنا رہا ہے اسے برداشت تو نہیں کیا جائے گا اور ساتھ ہی سانسد نے کہا کہ اس ماملے کو وہ اچھ اس طر پر افغت کر آ کر کارروائی کی مانگ کریں گے میں تو اس لیے آیا کہ ہم کو پرسوں جلا پرشاسن نے آسواسن دیا تھا کہ جب تک کسانوں کا جمین کا اچھت معاوجہ اور اس ٹیکچر کا معاوجہ نہیں مل جائے گا تب تک کام بند رہے گا لیکن یہ پرڈکشن چل رہا ہے تو پھر جلا پرشاسن سے بات کریں گے جب کام بند ہے تو پرڈکشن کیوں کر رہے ہیں کام مٹیر لے جا رہا ہے ایک یہ ہے کہ کلیکٹر جلا پرشاسن جاتے میں نے ابھی ایس جو ساتھ سے بات کی ہے ان کی جانکاری میں نہیں ہے اور سارے چراغہ کی مٹی نکال کے لے گے بینا پرمیشن لیے عوید کاروائی کر رہے ہیں میں نے ابھی مائنس کے افسروں سے بات کیا تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم سے تو خاتے داری میں اب کو عدکار مائنس میں پرمیشن دے گا اور جو انہوں نے عوید روح سے مٹی نکال لیے اس کے ہم نے کچھ پینلٹی بھی لگائیے لیکن کروڑوں کو بھی مٹی نکال لے گئے اور چار پانچ لاک کی پینلٹی ماترے ایمینے لگائیے موسیقی